تراوی کی نماز چار رکات سے پڑھنے والا آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا اب اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیجئے دیکھیں ایک سب سے پہلی بات تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ سوال ہوا تھا کہ چار رکات تراوی چار رکات کے ساتھ پڑھی جائے تو پڑھی جا سکتی ہے نہیں تو میں نے کہا کہ جائز ہے تو بالکل چار رکات کے ساتھ بلکہ بیس رکات بھی ایک سلام سے اگر کوئی پڑھے تو یہ بھی جائز ہے لیکن فقہہ نے فرمایا کہ دو دو رکات کر کے ہی پڑھنا افضل بھی ہے اس سے پہلے بھی یہ میں نے بیان کیا تھا لیکن دو دو رکات افضل ہے اگر چار پڑھتے ہیں تو جائز تو ہے لیکن مکروح ہے اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے چار رکات کر کے نہیں پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی تراوی ہو جائے گی یہ نہیں کہ نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی جائز ہے لیکن کراہت ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے تراوی کو دو دو رکعت کر کے ہی پڑھے کیونکہ یہ فتحہ عالمگیری یعنی فتحہ ہندیہ وغیرہ میں فتحہ شامیہ وغیرہ میں یہ دیا کہ چونکہ اس میں اسی طرح بدائیو سنائے میں بھی بیان کیا کہ اس میں خلاف متوارسہ ہے یعنی کہ جو سنت متوارسہ آج تک صحابہ سے لے کر آج تک جو سنت چلی آ رہی ہے اس کے خلاف کام کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آج تک چودہ سو سال میں ہمیشہ دو دو رکعت کر کے پڑھی گئی تو ہمیں جانبوچ کر چار رکعت نہیں پڑھنی چاہیے دو دو رکعت کر کے ہی پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم دعا معصورہ پڑھنا ہے یعنی اور تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر سنا پڑھیں گے آوزو بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو اس میں یعنی یہ ہے کہ جیسے ایک کتاب ہے فیضان تراویی یہ جو ہے فیضان تراویی ایک کتاب ہے اس میں یہ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ چار رکعت پڑھتا ہے یا بیس رکعت ایک سلام سے بھی پڑھتا ہے تو وہ ہر دوسری رکعت میں اتحیات یعنی تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعا معصورہ اگر ابھی پڑھے اور ہر تیسری پانچویں اور ساتویں وغیرہ رکعتوں میں وہ سنا بھی پڑھے اوزو بھی پڑھے بسم اللہ بھی پڑھے تو اس طرح سے وہاں مسئلہ بیان کیا گیا اور میں نے کہا تھا کہ وہ نہ پڑھے یعنی جو میں نے کہا وہ اس وجہ سے کہ سنت موقع دا ہے تراوی جو ہے وہ سنت موقع دا ہے اور سنت موقع دا جو چار رکعت عطا کی جاتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تشہد کے بعد اگر آپ نے درود ابراہیم بڑھا دیا تو آپ کے لئے سدہ سو واجب ہو جائے گا یہ سنت موقع دا کا مسئلہ ہے تو وہ اس حساب سے میں نے کہا کہ یہ بھی سنت موقع دا ہے تو اس میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے لیکن ہو سکتا ہے یہ چونکہ رات کے دو دو کے حساب سے ادا کی جاتی ہے اور اس حساب سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ تشہد اور درود ابراہیم بھی پڑھ لیا جائے اور سنا بھی تیسری پانچویں ساتویں رکعت میں پڑھی جائے میں نے بدایا اس سنائے میں اللہ ماں قاسانی نے فرمایا کہ یہ چار چار رکعت کر کے کیوں نہ پڑھنا جائے اس کی وجہ یہ ہے یعنی چار رکعت سے یا بیس رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ درود ابراہیم دعا معصورہ اور سنا اور اعوذ اور بسم اللہ یہ سب چھوٹ جائے گا اس لیے دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے کہ چار رکعت کر کے یا بیس رکعت کر کے پڑھیں گے تو یہ سب چھوٹ جائے گا تو وہاں سے میں نے یہ سمجھا کہ ممکن ہے نہ پڑھنا چاہے تو اگر کوئی پڑھتا ہے تب بھی ہو جائے گی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات افضل کیا ہے افضل تو دو دو رکعت کر کے ہی پڑھیں اس لئے کہ چار ہوگی جائز ہیں لیکن مکروح ہے تو کراہت کے ساتھ یعنی سواب میں کمی آتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم زیادہ سواب کمائیں دو دو کر کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دو دو کر کے پڑھیں یہ سب سے افضل طریقہ بندے کو ریشت کا ٹائم بھی ملتا ہے ریشت کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور یہ سنت متوارسہ کے خلاف کام کرنا یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہمارے سارے بزرگوں نے دو دو رکعت کر کے پڑھیں بلکل وہ سب بزرگ نہیں اللہ کے رسول سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک یعنی جب تک لوگ ڈاؤن نہیں لگا تھا سارے دو دو رکعت کر کے پڑھتے آ رہے ہیں